ان کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گھی اور خردنی تیل کو ایک بات پھر مہنگائی کا تڑکہ لگیا درجہ دوم آئل پانچ روپے اضافے سے تین سو سٹھ سٹھ روپے لیٹر اور درجہ دوم گھی تین سو پچپن روپے فی کلو ہو گیا نئے سال میں بھی گھی اور تیل کی قیمتوں میں نان سٹاپ اضافے کا سلسلہ جاری ہے درجہ دوم خردنی تیل پانچ روپے اضافے سے ان سو سٹھ سٹھ روپے لیٹر ہو گیا درجہ دوم گھی کی قیمت بھی پانچ روپے بڑھ کر تین سو پچپن روپے کلو ہو گئی شہری نئے قیمتوں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں غریب آدمی غریب تار ہو گیا ہے اور اب دیکھیں ہر روز ہر روز کونے کوئی چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کلچین کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پتھی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آج جو بنا دی چیز ہے گھی پانچ روپے جو درجہ دوم گھی ہے پانچ روپے بڑھا دیا سارفین کا کہنے کے روز بروز مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے کیا کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب انہیں مہنگائی سے ریلیف ملے گا رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پانچ دستر پر روزہ نہیں بڑھے ہوتے ہیں غریب نہایت پریشان ہے اس حکومت سے اور اس مہنگائی سے ہم جو روز بروز پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کوئی ہمارا پرسانے حال نہیں گھی اور کوردنی تیل کچن کی بنیادی ضرورت ہے جس کی قیمت میں اضافے سے غریب اور متفسد طبقہ برائے راست متاثر ہوتا ہے کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹوٹی ٹو وفاقی حکومت نے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی فیول پرائس ایڈریسمنٹ کی مد میں بجلی چار روپے تیس پیسے مہنگی کر دی گئی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو چار روپے تیس پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافے کی درخواست دی گئی تھی جس پر نیپرا نے سماعت کرتے ہوئے چند روز قبل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا نیپرا نے عوام کو پورے تین پیسے کا ریلیف دیا ہے اور فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں چار روپے تیس پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق بچھلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہ نومبر کے لیے کیا گیا ہے جس کی وصولی روامہ کے بلوں میں کی جائے گی لہور میں کرونا تباہی مچانے لگا ہے مضبط کیسز کی شراط دس اشاریہ سات فیصد تک جا پہنچی ہے چوبیس گھنٹوں میں سات سو ستتر نئے مریض سامنے آئے ہیں محلک وائرس ایک زندگی بھی نگل چکا ہے اومیکرون کے کیسز بھی بڑھنے لگے ہیں چوبیس گھنٹوں میں تینٹالیس افراد میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے کیسز کی کلتادات تین سو اکاون تک جا پہنچی ہے ادھر کرونا کی بگڑتی صورتحال کے باوجود کوئی لاحے عمل تیار نہیں ہو سکا بین و سبائی وزرائی تعلیم کانفرنس ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی کانفرنس آج صبح گیارہ بجے ہونا تھی جو کہ ملتوی ہو چکی ہے لہور میں کرونا تباہی مچا رہا ہے مضبط کیسز کی شراط دس اشاریہ سات فیصد ہو چکی ہے عظمت آوان ہمارے ارساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے کرونا کے حوالے سے تازہ ترین کیا اپ ڈیٹس ہے شہر میں صورتحال کیسی ہے بتائیے غازمت آجے بلکل آئیشہ کرونا کی جو پانچی لہر ہے وہ خطرناک قطق شہر میں بڑھ رہی ہے نہ صرف کرونا کے کیسز اور مستشدہ بلکہ جو امیترون بیڑھنڈ ہے وہ بھی خطرناک قطق بڑھ رہی ہے کرونا کے کیسز کی بات کی جائے چوہویس گھنٹوں کے دران شہر لاہور میں مزید ساتھ ساتھ پتر جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں جبکہ محلی گوائرہ سے کیمتی زندگی بھی نکل گیا ہے جبکہ کرونا کی مصور شرح ساتھ مارسے کے بعد دس اشاریہ ساتھ جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ جو اومیکرون ویرینڈ ہے وہ بھی شہر لاہور میں اس کے بھی کیسز بڑھ رہے ہیں قریباً میکمہ سیٹ کی ریکارڈ کے مطابق مزید ترسالیس کیسز سامنے ہیں جسے مجموعی طور پر اومیکرون ویرینڈ ہے کل قداد تین سو اکاون تک جا پہنچ گیا لیکن تیبی مائرینڈ کی جانبت یہ کہا جا رہا ہے اومیکرون ویرینڈ گوک کے اس کا سپرینڈ لیول بہت زیادہ یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص سے بہت جل لگتا ہے لیکن اس میں ہوسٹلائزیشن نہیں ہوتی یعنی یہ ایک عام فلو کی طرح ہے لیکن ساتھ انہوں نے خطرے کا جو سائن دیا وہ ان افراد کے لیے دیا جنہوں نے ویکسین نہیں لگوا یعنی ابھی بھی پچاس قیصد عبادی شہر لہور کی انہوں نے ویکسین نہیں لگوا ان کے لیے انہوں نے خطرے کی بات کیا کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوا ان کے لیے اومیکرون ویرینڈ بھی خطر نہ آ کر خدا نہ خانستہ ان کو کرونا ہوگا تو وہ ہوسٹلائز ہو سکتے ہیں بہت شکریہ کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کرونا ٹیس مصبت آ چکا ہے علامات ابھی ہلکی ہیں خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں شفقت محمود نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ امید ہے آرام کے بعد کرونا سے جل سہتیاب ہو جاؤں گا علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی اکبر بتائیے گا شہریوں کی ناپروائی کی وجہ سے کرونا جو ہے وہ تحیل سے پھیل رہا ہے پہلے سبائی وزیر جو ہے اس کا شکار ہوئے اب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود جو ہے وہ بھی کرونا کا شکار ہو چکے شفقت محمود جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آئے لیکن ان کے جو علامات ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چند دن آرام کریں گے اور امیر ہے کہ چند دن کے بعد وہ بہتر ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ اپنا نے شہروں سے افیل کی ہے کہ شہری جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے جو سو کی گیا اس کو اپنائیں اس کے دیاد پریں اور ماسک پر ضرور استعمال ماسک کا ضرور استعمال کریں بہت شکریہ علی اکبر ہاں اے ساتھ تھے اپڈیٹ پر رہے تھے معروف گلوکارہ آئیمہ بیگ بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے گلوکارہ آئیمہ بیگ انٹرکٹیکس کی مد میں ایف بی آر کی آٹھ کروڑ پچاس لاکھ سے زائد کی نادہ ہندہ نکلی ایف بی آر نے معروف گلوکارہ آئیمہ بیگ کی گاڑیاں ضد کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ایف بی آر انکم ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والے شعبے ستاروں کے خلاف حرکت میں آ گیا معروف گلوکارہ آئیمہ بیگ بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئی گلوکارہ آئیمہ بیگ انکم ٹیکس کی مد میں ایف بی آر کی ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کی نادہ ہندہ نکلی ہے ایف بی آر نے معروف گلوکارہ آئیمہ بیگ کی گاڑیاں ضد کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے گلوکارہ آئیمہ بیگ سال دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس اور سال دو ہزار بیس کے انکم ٹیکس کی نادہ ہندہ ہیں ایف بی آر کے ڈپٹی کمیشنر ان لینڈ ریوینیو علی رضا گلانی نے گلوکارہ آئیمہ بیگ کو نوٹس جاری کر دیا ہے ایف بی آر نے گلوکارہ آئیمہ بیگ کو چوہتر آر بلوک مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں ان کی رہائشگاہ پر نوٹس بھیجا ہے ایف بی آر نے گلوکارہ آئیمہ بیگ سے ٹیکس بقیاجات ریکاور کرنے کے لیے گلوکارہ کی گاڑیاں ضبط کرنے کے لیے کاروائی شروع کر دی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے سولر سسٹم سے بجڑی بنانے والوں کو جنریشن لائسنس سے مستثنہ قرار دے دیا ہے لیس کو پچیس کلو وارٹ تک لوٹ پر ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا کر کے اٹھائیس روز میں سولر پینلز پر کنیکشن دینے کی پابند ہوگی وفاقی حکومت نے جنریشن لائسنس کی شرط پچیس کلو وارٹ تک کے کنیکشنز پر خط کر دی ہے جبکہ سولر پینلز سے بجڑی بنانے والوں کو اٹھائیس روز کے دوران کنیکشن دینے کی منظوری دی گئی ہے اس سے قبل لیپڈا سے لائسنس کے حصول کے لیے نوے روز میں ساریفین کو کنیکشن ملتا تھا وفاقی حکومت نے سولر سسٹم پر بجلی بنانے والوں کو سہولت دینے کیلئے فیصلہ کیا ہے جس کے تحت سولر سسٹم پر کنیکشن لینے والے متعلقہ سب ڈویزن میں درخواست دیں گے جس کے بعد منظور شدہ لوٹ کے مطابق ساریفین کو ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا جائے گا ڈیمانڈ نوٹس جمع ہونے پر مٹیریل کی منظوری دی جائے گی اسی طرح منظوری ملنے پر آپریشن ونگ میٹر لگائے گا اور شعبہ ایم انڈ ٹی کی ٹیم میٹر کو سیل کرے گی جبکہ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ ایم سی او فیٹ کر کے بلنگ بائی ڈریکشنل میٹر پر منتقل کر دے گا ابھی آپ کو بتائیں ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز کی تین تیس سے زائد اسامیاں خالی پڑی ہیں اس سبت جو صوبہ بھرد میں تین تیس کے قریب ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز کے سامیاں خالی ہیں اور جس کے لیے ایک سو دو ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز کے انٹریوز کیے جا رہے ہیں اور آج ساٹھ کے قریب ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز کے انٹریوز کیے گئے ہیں لاہور ایکور کے جسس آبازی شیخ کی سربائی میں تین اکنی پروموشنل کمیٹی نے انٹریوز کیے ہیں انٹریوز دینے والوں کی اہلیت کو اور ان کے سابقہ فیصلوں کو ان کی شہورت کو مدد نظر کرتے ہوئے انہیں جسٹرک اینڈ سیشن ججز کے عوضوں پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا جائے گا آج جن ججز نے انٹریوز دیئے ہیں انہیں سیادہ زیشنگردی کور لاہور نمبر تین کے اجازہ مدبورٹر اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ایڈیشن جسٹرک ہیں سیشن ججز ہیں انہوں نے اس میں دیئے ہیں اور یہ لاہورس میں دیگر اطلاعہ یہ ایڈیشن جسٹرک ہیں سینات ہیں اور سینیارٹی کے مطابق ایک سو دو جو ایڈیشن سیشن ججز ان کے انٹریوز ہوں گے سارٹھ نے آئی جی دیئے ہیں باقی جو باسک ہیں ان کے کال انٹریوز ہوں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ کے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی بات کریں کسٹمز انٹریجنس کی کاریوائی کے حوالے سے کسٹمز انٹریجنس کا چھاپا کسٹمز انٹریجنس نے سمگل چودہ کپڑے سے بھرا مزدہ ٹرک تہویر میں لے لیا مزدہ ٹرک ملتان سے سمگل چودہ ویلویٹ پردہ کلاؤکی بھاری کھیپ لے کر لاہور پہنچا اس کاریوائی کا مزید حوال جانیں گے رزوان نکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان نکوی بتائیے گا جبکو کسٹمز انٹریجنس لاہور کی ٹیم کو خفیہ اطلاع مصول ہوئی تھی کہ مزدہ ٹرک میں ملتان سے سمگل چودہ ویلویٹ پردہ کلاؤکی بھاری کھیپ ہے دوکے لاہور بھیجو جاری ہے جس پہ کسٹمز انٹریجنس کی ٹیم نے ڈائریکٹر کسٹمز انٹریجنس لاہور سائم آفتاب کی ہدایت پہ کاروائی کرتے ہوئے مزدہ ٹرک کو روک کے اس میں سے اڑائی پروڈ روپے سے زائد ملیت کا سمگل چودہ بیلوڈ پردہ کلاؤک ہے جو کہ برامت کر کے اپنے ویر ہاؤس میں منسکل کر دیا ہے کسٹمز انٹریجنس کی چھاپا مار ٹیم ہے سپرٹرننٹ خالد خان کسٹمز انٹریجنس اپیسر گزار بھٹی اللہ دیتا چودری اسلم اس میں دیگر ٹیم میمبر شامل تھے کسٹم انٹریجنس نے مزدہ گاڑی کو اپنے ویر ہاؤس میں منسکل کر کے کپڑے کی بھاری کھیپ ہے جس کی مالیت اڑائی کروڑ پر اسے زائد بتائی جاری ہے یہ برامت کر کے تحقیقات کرو کر دی ہیں بہت شکریہ ریزوان اکوی ہمارے ساتھ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے نائف صدر نون لیگ مریم نواز کی شادمان بلا یاسین کی رہائش کا آمد مریم نواز نے ایم پی اے بلا یاسین کی اجادت کی مری کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے ہے مریم نواز کا اس موقع پر ایسا کہنا تھا مزید کہتی ہیں کہ وہاں لوگ برف سے نہیں بلکہ حکمرانوں کی نا اہلی اور بے حصی کی وجہ سے مرے ہیں چدید سردی میں خاندانوں کے خاندان مرتے رہے مریم نواز نے خیالات کا اضحاء کیا نا ایف سردنون لیگ مریم نواز شادمان بلا یاسین کی رہائش کا پہنچی مریم نواز نے ایم پی اے بلا یاسین کی اجادت کی خیال ہے کہ یہ تو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں تو عوام کا بیانیا بن گیا ہے اور جس طرح کی نالائکی اور نائلی اس حکومت نے اور جس طرح کی بے حصی دکھائی ہے میرے خیال ہے کہ آج کل تو پورے پاکستان کے عوام کو پوری دنیا کو یہ نظر آ رہے ابھی مری کا واقعہ ہوں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ وہ برفباری سے نہیں مرے وہ ان کی نا اہلی اور بے حصی سے مرے وفات پا گئے اتنی خاندانوں کے خاندان اور اجڑ گئے اور یہ اپنے گھروں پہ بنی گالا میں پرائم نسٹرز ہاؤس میں چیف نسٹرز ہاؤس میں ہیٹرز چلا کے سوتے رہے اور وہاں لوگ مرتے رہے چھتیس کھنٹے ان کی ہیلپ کیلئے کوئی نہیں آئے نائسٹرز مسلم لیگ نون مریم نواز کا ٹویٹ خان بابا ہوتیل کے کھانے سے لطف اندوز ہوئی مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہتی ہیں کہ خان بابا ہوتیل کا کیمہ نان زبردست ہے مریم نواز نے پرویز زشید کے ساتھ خان بابا ہوتیل کا کھانا کھایا مریم نواز نے اپنے ٹویٹر پر تصویر بھی شیئر کی مہک میں سپیشلائز ہیلتھ کیئر این میڈیکل ایڈوکیشن میں اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشد نے کی اجلاس میں سیکیٹری سہر ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے بھی شرکت کی سہت کارٹ سے پنجاب کے خاندان مفت علاج کی سہولت حاصل کر رہے ہیں وزیر سہت کا مزید کہنا تھا کہ اکتیس مارش تک پنجاب کے تمام ازلا میں قومی صحت کارٹ تقسیم کر دیا جائے گا نیا پاکستان قومی صحت کارٹ کے لیے مزید ہسپتالوں کو تیزی کے ساتھ منتخب کیا جا رہا ہے وزیر سہت کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا تو مہک میں سپیشلائز ہیلتھ کیئر این میڈیکل ایڈوکیشن کا اہم اجلاس صبح اجلاس کی صدارت صبح وزیر سہت ڈاکٹر یاسپین راشد نے کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی مسلمی کاف پنجاب کے جنرل سیکیٹری سینیٹر کامل علی آغا کے گھر آمد بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس اور فاتح خانی کی مسلمی قنون کے ایم پی اے چودری شہواز احمد نے بھی کامل علی آغا سے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا چودری پرویز الہی نے کامل علی آغا کے بڑے بھائی ڈاکٹر کازم علی آغا کی وفات پر اظہار اتازیت کرتے ہوئے مرہوم کی روح کے سال سواب کے لیے فاتح خانی کی اس موقع پر سابق اراکین اسمبلی وقاس حرسن موکل اور آمنہ الفت سمیت مسلم لیگی رہنماء اور کارکن بھی موجود تھے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے فور ہی اقدامات کرنا ہوں گے جمہوری حکومت کی مضبوطی کے لیے عوام کی پریشانیوں کو کم کرنا ہوگا ڈسٹرک اوورسیز پاکستانی کمیٹی اور لاہور پولس کا مشرکہ اجلاس ہوا صدارت چیرمن کمیٹی جہانگیر حسین بارہ نے کی اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں اور جائدادوں پر قبضوں ریوینیو فروج اور امانت میں خیانت سمیت مختلف نویت کے کیسز کی درخواستوں پر شنوائی کی گئی چیرمن ڈسٹرک اوورسیز پاکستانی کمیٹی جہانگیر بارہ نے سمندر پار پاکستانیوں کی درخواستیں سن کر فوری کاروائی کے احکامات جاری کیے درخواستوں کی بروقت دادرسی پر متعدد سمندر پار پاکستانیوں نے ڈسٹرک اوورسیز پاکستانیز کمیٹی اور لاہور پولیس سے اظہارے تشکر کیا جہانگیر بارہ نے سمندر پار پاکستانیوں سمیت شہیوں کی زمینیں اور جائداتیں قبضہ مافیا سے واگزار کروانے کے لیے لاہور پولیس کی موسیر کابشوں کو بھی خوب سرہ سری لنکن فرنچ کیک باکسنگ ٹیم کا یو ایف سی جم کا دورہ سری لنکن ٹیم پہلے سے بہت زیادہ کھیلوں کو لے کے ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید پاکستان کچھ ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اس کو بہت زیادہ فروغ دیا جا سکے لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان میں نہ صرف کھیلوں کو اوپر لائے جائے مدانوں کو اپنی گراؤنڈز کو برپور طریقے سے استعمال کیا جا سکے جو نیو جنریشن ہے اس کے لیے کام کیا جا سکے ہماری سواتے فیڈریشن پہلے سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور بینگ سواتے پریزیڈنٹ ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ ایک انسیڈنٹ ایک ایسا ہوا پچھلے دنوں جو بڑا سیڈ رہا پاکستان کے اندر سری لنکا کے والے سے اور پاکستان گورنمنٹ نے ہمیشہ پیس فل جسٹر دیا پوری دنیا کو اور امران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور ہمارے جتنے بھی لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی ملکی نزاد ہیں وہ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے ہم ہمیشہ مل کر کام کرتے ہیں کھلاڑیوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جو کہ ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں یہ سری لنکا اور سواتے کے اور پاکستان کے درمیان جو ایک ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ ہم ایک پیس فل میسج بھی دینا چاہتے ہیں کھیلوں کے ذریعے تاکہ ہم ملکوں کی صورت میں ایک دوسرے سے قریب آئیں کھلاڑی ایک دوسرے سے ملیں اور یہ بہت اچھا ایک ایسا ایک کام ہے جس سے آپ اب دھون کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو آپ کو بتائیں کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بند کر دی گئی ہے دھون کے پیشے نظر آپ کو بتائیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور موٹر وے کو بند کیا گیا ہے شہریوں کے لیے بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ گیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے ہیلپ لائنگ کا گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور استعمال کریں پہلے کانٹیکٹ کریں انفورمیشن لیں سب ہی گھر سے نکلیں اور گیر ضروری سفر سے اشتناب کریں دھون کی صورتحال بگرٹی جا رہی ہے شہر میں اور اسی کے پیشے نظر آپ کو بتائیں موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے بند ہے موٹر وے ایم تھری فیرز پور انٹرچین سے بند ہے نیوز سٹوڈیو صرف فیل وقت اتنا ہی